بقف وورڈ کو سپریم کورٹ نے فٹکا لگاتے ہوئے کہا کہ وقت جائے نہ کریں کیونکہ معاملہ تاج محل کے مالکانہ حق کا تھا اس سے پہلے بقف وورڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس سہجہ کا ہستاکچر کیا ہوا بقف نامہ ہے شاہ جہاں کے دستخط والا بقف نامہ پیس نہیں کر پایا سننی بورڈ سپریم کورٹ نے کہا عدارت کا وقت برباد نہ کریں بقف وورڈ نے مانا تاج محل خدا کی سمپتی تاج محل پر مالکانہ حق جتانے والا سننی بقف وورڈ منگلوار کو سپریم کورٹ میں شاہ جہاں کے دستخط والا بقف نامہ پیس نہیں کر پایا وورڈ نے کہا تاج محل کا اصلی مالک خدا ہے جب کوئی سمپتی وورڈ کو دی جاتی ہے تو وہ خدا کی سمپتی بن جاتی ہے وہیں چیف جسٹس نے کہا کہ بورڈ عدالت کا سمیں برباد کر رہا ہے بتادے کی بورڈ نے پچھلی سنوائی کے دوران کورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ مغل بادسہ شاہ جہاں نے بورڈ کے پکش میں اس کا بقف نامہ کیا تھا اس پر سپریم کورٹ نے ثبوت کے طور پر شاہ جہاں کے دستخط والے دستاویز دکھانے کو کہا تھا تاج محل پر حق کو لے کر سنی بقف بورڈ اور آرکیولورجیکل سروے آف انڈیا کے بیچ ویواد چل رہا ہے تاج محل پر دعویداری کر رہا بقف بورڈ منگلوار کو کورٹ میں نرم نجر آیا بقف بورڈ نے چیف جسٹس دیپک مصرہ کی عدیشتہ والی بینچ کے سامنے کہا کہ اسے تاج محل کو اے ایس آئی کی دیکھ ریک میں بنائے رکھنے میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن بورڈ کا یہاں نماج اور عرص جاری رکھنے کا عدیقار برقرار رہے حالانکہ بورڈ نے کورٹ میں ایک بار پھر دعوید کیا کہ تاج محل پر اس کا عدیقار ہے وہیں اے ایس آئی نے اس کے لیے وقت مانگا ہے اگلی سنوائی 27 جولائی کو ہوگی اے ایس آئی کی اور سے پیس ایڈوکیٹ ایڈی این راؤ نے کہا کہ بقف بورڈ نے جیسا دعوید کیا ہے ویسا کوئی بقف نامان نہیں ہے اٹھاری سو اٹھاون کی گھوشنہ کے مطابق آخری مغل بادسہ بہادر شاہ جفر سے لی گئی سمپتیوں کا سوامت بلٹس مہرانی کے پاس چلا گیا تھا وہیں انیس سو اٹھاریس کے قانون کے تحت یہ امارتیں اب بھارت سرکار کے پاس ہیں نیوز انڈیا کے لیے سپیسل ڈیسک سے بھانو دکھشت کی ریپورٹ آپ ہمارے چینل کو یوچیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں نیوز انڈیا نیمز پر اس کے لیے آپ جوٹر پر بھی ہمیں نیوز انڈیا سیونٹین پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر آپ نیوز انڈیا ڈاٹ نیمز یونائی پر ہمیں لائک کر سکتے ہیں